آپ کو بتائیں ڈیفنس فیس فائیو میں ڈکیتی کی واردات ہوئی ہے تین ڈاکو اہل خانہ کو یرکمال بنا کر ایک کروڑ روپے سے زائد مالیت کی زیورات لوٹ کر فرار ہو گئے دو گول سیٹ، تلائی بریسلیٹ، دو سونے کے بسکٹ بھی ساتھ لے گئے ساتھ ہی ساتھ، ایک روبی کی مالا، ایمرل سفائر اور ہیرے کا سیٹ بھی ڈاکو نے لوٹ لیا اس واردات کے حوالے سے مزید جانیں گے حسن خالد ہمارے ساتھ موجود ہیں حسن بتائے گا اور بتائے گا پولس کے جانب سے کیا کاریوائی کی گئی ابھی تک آج میں اس وقت موجود دور ڈیفنس فیس فائیو کا یہ علاقہ ہے ایل بلوگ جہاں پہ اجاز احمد نامی شہری کے گھر پر ڈکیتی کی ایک بڑی واردات ہوئی ہے شہری اجاز احمد اپنی فیملی کے ہمراہ فیصلہ بات گئے ہوئے تھے گھر پر ان کے دو ملازم موجود تھے کہ مہران گاڑی میں سوار تین ڈاکو جو ہیں وہ گھر کے اندر داہل ہوئے اور گن پوائنٹ پر پہلے ملازمین کو انہوں نے یرگمال بنایا بعد ذہن اس دوران اجاز احمد اپنی فیملی کے ہمراہ وہ بھی فیصلہ بات سے گھر پہنچ گئے اور جیسے ہی انہوں نے گھر کی بیل دی تو دو ڈاکو جو ہے وہ گیٹ پر آئے اور پورے اہلحانہ کو یرگمال بنا کر وہ گھر کے اندر لے گئے تلائی زیورات ہیں جن میں سونے کے سیٹ تھے سونے کی بالیاں انگوٹھییاں کڑے ہیرے کے زیورات تھے اور دیگر جو قیمتی سمان تھا وہ لوٹ کر فرار ہو گئے ہیں شہری اجاز احمد کے مطابق جو ہے وہ ڈاکو جو ہیں وہ سفید رنگ کی گھر میں سوار ہو کر ان کے گھر میں داہل ہوئے اور بعد ذہن واردات کرنے کے بعد وہ بہ آسانی جو ہے وہ یہاں سے فرار ہو گئے دھانا ڈیفینس بھی پولیس نے شہری اجاز احمد کی مدعیت میں مقدمہ درس کر لیا ہے تاہم پولیس کا یہ کہنا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرو کی مدد سے ملزمہ شکریہ